السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم عمران علی مدینہ منعورات سے اور آج اس وقت ہم ہیں راستے میں اور کہاں جا رہے ہیں میرے ساتھ ہیں عمران بھائی اور دوسرے بھائی ہیں عدیل بھائی عدیل بھائی کیا آل ہیں؟ الحمدللہ بتائیں کیسے ہیں؟ شکر ہے رب کہاں لگی جا رہے ہیں آج؟ یار یہ وادیہ جن سے پہلے وہ مدینہ کا جو ڈیم بن رہا ہے آج سوچا کہ وہیں پہ چل کے کچھ پناتے بھی ہیں اور اس جگہ کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں انشاءاللہ زیب تو کھو کمار ہے تو یہ ہے آپ کو پتا ہے اور وادیہ جن سے پہلے ایک ڈیم آتا ہے جہاں پہ بارشوں کا پانی جو ہے وہاں پہ جمع کیا جاتا ہے تو آج چل کے اس کا وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس وقت ہم گزر رہے ہیں جبل اہود کے راستے سے آپ ان خراؤں کے پیچھے جیسے ہی دیکھیں گے تو آپ کو جبل اہود نظر آئے گا یہ رہا جیسا ہمیں ماشاءاللہ تو کافی بڑا پہاڑ ہے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر یہ سیدہ میں جانا پڑے گا یہ پہاڑ یہ سے ہی چلتا رہے گا یہاں پہ یہ والا اشارہ جو ہے حراج والا اشارہ ہے طریق عیون پہ اب راستے میں رکھے ہیں یہاں سے کچھ سامان لینے کے لیے عمران بھائی اندر جا چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا لیا ہے یا کیا لیں گے یہاں سے تو ایک بھگالہ ہے یا سپر مارکیٹ کہ ہیں یہاں پہ یہاں سے لینی تھی مرگی تو یہ ہے بھائیا تو یہاں سے ایک مرگی لینی ہے بغیر جلد والی یہاں پہ مرگیاں ملتی ہیں ایسے کچھ پیسز ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہمیں چاہیے تھی بغیر جلد والی پر بغیر جلد والی نہیں ہے ایسا یہ تو یہ اٹھا لیتے ہیں ابھی اس وقت بھائی ایک مرگی ہو گئی یہاں سے دو سے تین دہی اٹھانی ہے یہ آگئی دوستہ تین دہی کھیرے ہیں یہ تماتر ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ان میں سے کوئی چیز لینی ہے نہیں سب کچھ ہے پیاس تو سلاد میں تماتر بھی آئے گا تماتر ہیں کافی سارا سامان انہوں نے پہلے لے کے رکھلیا ہے اور یہ دیکھیں بھائی بھائی ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ زبردست یہ آپ کا فرسٹ بھول ہوگا جہاں آپ بیسے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کس کس نے کھایا ہے بچمن میں ضرور بتائیے گا ہم نے تو بہت کھایا ہے آپ نے کھایا ہے بھائی وہاں پر ملتے ہیں وہ لوگ کتنے نخرے کرتے ہیں تازی جلے بھی دو یہاں پر پیک ہوئی رکھی ہے جلے بھی مل رہی ہے یعنی یہ مٹھائیاں بھی رکھی ہیں اور پیک ہوئی ہیں یہ چیزیں نہیں اور چاہے کے ساتھ کچھ بسکٹ اور کیک بغیرہ بھی لے لیں بھائی تو چلیں بھائی ہوگا کیا ہمارا چلیں بھائی بیٹھیں گاڑی میں سامان لینے کے بات حراج سے ہم آگے نکل لیں حراج کے طرف یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے جمعہ کا دین ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرف بھی گاڑیاں ہیں آتے وقت جو ہے روڈ کھا لیے اور اس طرف رش بہت زیادہ ہے جیسے ہی تھوڑا آگے جائیں گے آپ کو پورا حراج جہاں سے نظر آئے گا یہ جناب دیکھیں اور رش دیکھیں لوگوں کا اندر بھی دیکھیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ واہ سبزیاں اور آئل واگرہ وہ بھی رکھیں ہیں یہ دیکھیں یہ پورا آگے تک آپ جائیں گے تو آپ کو ہر سامان یہاں پہ مل جائے گا یوز ہوا ہوا کافی سارے ویلوگ میں نے بنا کے رکھیں یہاں پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دھراج کے بعد یہ والی سڑک جو سیدھا وادی جن اور اس سے پہلے جو ڈیم آئے گا وہاں پہ جائے گا عدل بھائی آپ خاموش خاموش ہے کیوں خیریت؟ بھائی جان آپ درائیونگ خطر نہ کر رہے ہیں بھائی جان آپ درائیونگ خطر نہ کر رہے ہیں بھائی اگر ہم لوگ انسانوں کی طرح جائیں گے ابھی تک وہاں پیچھے اشارے پہ کھڑے ہوتے تھوڑا سا نکلنا ہے ٹائم آ رہے ہیں جیسے ہی آپ یہاں سے گزریں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا دونوں سائیڈوں پہ دیکھیں اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں آپ باغات ہی باغات اور اس طرف بھی آپ کو باغات ہی باغات ملیں گے آگے چلتے جائیں گے یہ گرنگری مدینہ منورہ میں آپ کو ملتی جائے گی جو روڈ جا رہا ہے بعد یہ جن کی طرف اس روڈ پہ تو جیسے ہی آپ آگے جاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت ہی درخت ہیں خجوروں کے ہیں اور بھی بہت سارے درخت ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میرا تو دل بہت کچھ ہو جاتا ہے دوسری جگہ پہ آ چکے ہیں اسی وقت ہی یعنی دونوں سائیڈوں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو گرین 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 اور گرینری ہی ملے گی دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے پورا راستہ ایسا ہی ہے تقریبا یہ سامنے آپ پانی دیکھ سکتے ہیں یہ والا وہ ڈیم ہے اور اس کی جو دیوار ڈیم کی بنی ہوئی ہے اب چلنا ہے اس طرف اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑوں کے بیچ میں پانی ہے جیسے ایک جھیل یا ندی کہیں بہہ رہی ہے سارا جو پانی ہے بارش کا یہاں پہ آکے جمع ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے آگے آتے جا رہے ہیں اور پانی آپ کو دکھائی دیتا جا رہا ہے اترتے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں سے ہم نیچے اتر چکے ہیں سامنے رہا ڈیم اور یہاں سے بھی پانی آتا ہے جب بارشوں کا زیادہ پانی ہوتا ہے تو یہاں پہ پانی کی گھرائی ناپنے کے حساب سے یہاں پہ یہ بورڈ لگے ہوئے سارے تاکہ لوگوں کو پتہ پڑے یہاں سے گاڑی آتی ہیں اور جاتی ہیں تو پانی کا اندازہ ہو تو یہاں سے اترے نہ وہاں سے کیونکہ یہ روڈ جو یہاں سے نیچے آ رہا ہے یہاں پہ آکے بلکل نیچے ہو رہا ہے پھر وہاں سے اوپر ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ جب بھی آئیں تو یہ دیکھیں ضرور ہے یہ کا خاص طور پہ بارشوں کے دنوں میں تو ڈیم رہا اس طرف اور یہ رہا راستہ جا رہا ہے ڈیم کی طرف ہم بھی چلتے ہیں اسی طرف جی وی ویس ہم پہنچ چکے ہیں ڈیم پہ اور ڈیم کا جو بہترین منظر ہے یہاں پہ وہ دکھاتا ہوں آپ کو میرے پیچھے اس طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے اور مین روڈ اس طرف ہے جو وادی جن کی طرف جا رہا ہے یہ رہا ڈیم اور سامنے آپ کو ڈیم کی دیوار نظر آ رہی ہوگی اور بہت بہترین ویو ہے ماشاءاللہ گرینری بھی بہت زیادہ ہے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کیونکہ زیادہ آگے نہیں جا سکتے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا ویو پہاڑوں کے بیچ میں جیسے ایک جھیلیں بنی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ پی آئے ہیں یہاں بھی گھڑییں کھڑی ہیں وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑییں گھڑییں فیملیز کے ساتھ ہیں لوگ سارے اور یہاں پہ آکے پکنک انجوائے کر رہے ہیں بہت بڑا ایریہ ہے یہاں پہ جہاں پہ آکے پانی جمع ہوتا ہے سامنے آپ یہ سفید لائن دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم آئیں یہی روڈے جو مدینہ منورہ سے آ رہا ہے اور اس طرف سے یوں گھوم کے پورا وادی جن کی طرف جا رہا ہے اور مین جو ڈیم کی دیوار ہوتی ہے وہ یہ رہی سامنے اور اس کے اس طرح بھی کافی سارا پانی جمع ہوا ہے تو یہاں پہ سارا بارشوں کا پانی آکے جمع ہوتا ہے اور ہم نے جو پکنک پوائنٹ دیکھا ہے یہاں پہ رکھا ہے تو ہمارے جو ٹام کروز بھائی ہیں وہ امران بھائی کے ساتھ جو ہیں اپنا کچھن ہمارا تیار کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم کوکنگ کریں گے کیا کوکنگ کریں گے بھائی چکن بریانی ہیدر آبادی چکن بریانی ہیدر آبادی چکن بریانی ماشاءاللہ زبردست بھائی کھا کے مزہ آنے والا ہے میں کھانے کے لیے آئی ہوں میں اور کچھ کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کرنے کے لیے آئے چلیں ٹھیک ہے یار آپ کی اینک بڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے آپ کو ہاں تو یہ میں دینے والا نہیں ہوں یہ نہیں کرو یار دوست ہوتا ہے وہ بولتا ہے لے لو یار یہ کیا بات ہوئی آپ نے جو تریف کی ہے اس لیے کی ہے کہ مجھے مل جائے گی پر نہیں چلیں جی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کارپیٹ یہاں پر بش چکا ہے باقی جو کچھن کا سامان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آس سارا کچھ اتر چکا ہے کچھ باقی خلاص بھائی اوکے جی دیکھیں جناب اور یہ جو لکڑیاں ہیں یہ لاسٹ ٹائم میں لی تھی جو ہمیں کام میں نہیں آئی تھی جب ہم ادھر ڈیم پر گئے تھے آجزت امیر مآبی آگے یہ وہی والی ہے یہ اس لیے لے کے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی گیز ختم ہو جاتا ہے ہاں وہ امرجنسی کے لیے ما شاء اللہ زبردست باقی یار بہت سکون ہے یہاں پر شانتی ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے ما شاء اللہ اور باقی ویو آپ چیک کر سکتے اور ایسے ویو کے سامنے جب آپ کھانا بنائیں اور کھائیں بیٹھ کے ان کے باقس بنا کر رکھا ہے یہاں پہ اور ان کے باقس کے لیے بھی ایک باقس اور لے کر آئیں ما شاء اللہ زبردست بھائی جان کیا بات ہے استاد شوک کا کوئی مول نہیں ہے اور کوئی شوک ہے ابھی انشاء اللہ بنائیں گے سسٹم اور زیادہ بنائیں گے انشاء اللہ زبردست زبردست باقی جو ہماری چائے ہیں سب سے پہلے چائے جو ہماری تیار ہو رہی ہے کڑک دودھ پتی چائے یہاں پہ دیکھیں کیا فلیمنگ چل رہی ہے ہماری عدیل بھائی کی یہ دیکھے جڑا ما شاء اللہ زبردست چائے ریڈی ہو چکی ہے اور ہم چلتے ہیں ابھی چائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد بریانی بنانا شروع کریں گے تو اس کی بھی جو چیزیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہی جی ہماری چائے اور یہ رہی ہمارے دو دوست بھائی شکریہ تینکیو اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہیں یہاں پہ اس ماحول میں اور اس منظر میں ہم بیٹھ کے یہاں پہ پییں گے چائے یہ رہا بسکٹ سب سے پہلے ہم پاکستانیوں کی طرح کیونکہ ہم خود پاکستانی ہیں ڈبو کے کھائیں گے یہ دیکھیں ٹوٹنا نہیں چاہیے بس عمران بھائی میں بتاتا ہوں یہ جو ہے نا ابھی ٹوٹا نہیں تنی جل دی کیوں کیونکہ یہ پاکستانی نہیں پاکستانی ہوتے ہیں دوڑا خستا قسم کے اچھا وہ جیسے ڈبو کے اوپر اٹھائیں گے تو آدھا سفر تیا کریں گے اور ڈبکی مار دیں گے یہ بھی بات اچھی ہے بھائی تو اب اٹھاتے ہیں چائے ہم دباردس بھائی تینکیو اٹھتے ہی آپ نے ہمارے دماغ کو تھنڈا کر دیا گرم چیز پلا کے ایک کپ چائے آئے 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 ہمارے کسائی جو ہے ہوتے تیار ہو چکے ہیں شیف کے ساتھ یہ پوری پوری مرگی ملتی ہے پھر اس کو صاف کر کے ایسے کاٹنا پڑتا یہاں پہ جی بیورد سورج نیچے جا چکا ہے پیشے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہے ابھی تک بھائی صاحب گلوز نہیں پہن پائے یہ پھنچے گلوز میں پندرہ سے بیس منٹ ہوئے ہیں گلوز پہننے کے چکر میں ابھی تک گلوز نہیں آرہے یہاں پہندیرہ ہو چکے ہیں اچھا یہ گم ہو جائیں گے رات میں پیشے دیکھ سکتے ہیں سورج بلکل نیچے جا چکا ہے اور ابھی تک ہم گلوز میں پھسے ہوئے تو ہم بریانی کپ کھائیں گے یہ پتہ نہیں ہے ہدرابادی بریانی میں گلوز لازمی ہیں ہدرابادی بریانی میں گلوز لازمی ہیں باقی بریانی میں نہیں ہوتا نہیں باقی میں ہوتا ہے لیکن چلو جی اچھی بات ہے ویسے گلوز وغیر آپ پینا سفائی رکھنا یہ والی جو جگہ ہے یہاں سے گاڑیاں جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی ابھی تو کوئی آنی رہی جا نہیں رہی تو نہیں دکھائی دے رہی یہ روڈ جو ہے وادی اجن کی طرف اس طرف سے جائے گا آگے کی طرف وادی اجن بہت آگے یہ آپ جیسے ہی مدینہ منورہ سٹی سے باہر نکلیں گے آپ کو یہ ڈیم ملے گا اور یہ راستے میں ہی آپ کو یہ پانی یہاں پر دکھائی دے گا کیونکہ وہ رہی سامنے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ والا روڈے یہاں سے گھوم کے یوں آتا ہے یہاں پر جو چکنیں کاٹ پیٹ کے ساف کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے سبزی تیار ہو رہی ہے آلو بھی ہے اچھا ہیدر آبادی بریانی میں آلو بھی آئیں گے کراچی والی میں تو آتے ہیں نہیں اس میں بھی ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ رہی چیزیں اور یہ دہی ہے اور باقی جو چیزیں بھی تیار ہو رہی ہیں بھی تیار ہو رہی ہیں یہاں پر بھائی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بھی آکے بیٹھے تو ان سے زیادہ دھیان میں رہیے گا پتہ نہیں کیا چیزیں یہ یہ مکڑی ہے بڑی والی پر بہت بڑی ہے اس کو دوسری طرف لے کے جاؤں اس طرف سے آ رہی ہے وہ صرف کر رہا نا اڑے جان سے جان سے جان سے بھائی جہاں سے آئی ہے ادھر ہی گئی ہے یہ دیکھو یہ اچانک نظر پڑ گئی ان چیزوں کا بھائی دھیان رکھیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے میں تاکہ کسی نقصان سے آپ بچ سکیں ہاں جی یہ ہو رہا ہے ہمارا رائتہ تیار اس وقت اور یہ آگئی دھائی سے پہلے کیا ڈالا تھا بھائی دھنیا اور پودینا دھنیا اور پودینا تھا یہاں تھا دھائی میں لیمون بھائی یہ ہمارا سفرہ تیارے اب باری ہے پتیلی کو کھولنے کی اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بریانی کیسی بنی ہے یہاں پہ ماشاء اللہ تماتو رابی تک زندہ ہے یار ان کو مار دیتے پہلے نہیں یہ اصل میں نرم ہو گئے اب بریانی کے ساتھ کھائیں گے اس کا تیسٹ ہے ماشاء اللہ چلیں جی مکس کریں مکس کریں نیچے دیکھیں مسارہ کے سارے یہ بات زبردست خوشبوچی آرہی ہے بھائی یہاں پہ عشاء کی آزان بھی ہو چکی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی جو سٹی کی لائٹ ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس وقت کا ماحول دیکھیں ماشاء اللہ زبردست پانی پانی ہے ہر طرف اور ہمارا خانہ جو ہے ابھی بہار نکلنے کو تیار ہے سفرے پہ یہ جی زبردست کیا بات ہے عدیل بھائی موہ میں پانی آرہا ہے بلکل آرہا ہے ماشاء اللہ مزے مزے کرو بھائی مزے کرو سب سے پہلے ہم رہتے ہیں رائتہ یہ ڈالا تھوڑا سا اوپر یہاں پہ اور پھر لیں گے ہمیں ایک چمچ اس کو کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد اب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں چاول کیا بات ہے استاد صحیح بات ہے صحیح بات ہے بڑی زبردست بات ہے ماشاء اللہ اتنا بہترین ٹیسٹ آیا ہے پہلے سے بھی زیادہ ہے اچھا یہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ ہے بہت اچھی بریانی بنی ہے بھائی ہیدر آبادی بریانی ہے نام تو ہم نے ہیدر آبادی رکھا ہے ابھی جونسی ہے بریانی بنی ہے بھائی آپ اپنے حساب سے جو بھی نام رکھیں اس کا تو ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر باقی آپ کو فائنل ریویو دیں گے تو جی بیویس کھانا کھانا کھانی ہے ہم نے ہیدر آبادی بریانی تھی بھائی بہت مزے گی تھی ماشاء اللہ بہترین اس دوزباد جوا ہم نے ہیدر آبادی جی ہے لیکن ہم نے کھائی تو نہیں ہے ہیدر آبادی چلے جیسی بھی تھی جو بھی تھی لیکن بہت مزے دار تھی عدل بھائی جی کئی زیادہ میں نے کھایا ہے تینکیو سر میں نے خود بھی آج زیادہ کھائی ہے بکا بہت ٹیسٹ ہی تھی اور بہت مزے دار تھی اور امید ہے کہ آپ کو یہ جو لوکیشنیں وہ بھی پسند آئی ہوگی آتے وقت میں نے آپ کو روڈ سے اور یہاں سے جو چیزیں دکھائیں تھی آپ بھی بہت آسانی پہنچ سکتے ہیں بہترین جن کی طرف اگر آپ جائیں گے تو راستے میں آپ کو یہ ڈیم نظر آئے گا کسی گوگل میں بگرہ کی ضرور نہیں پڑے گی آپ کو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ لوکیشن پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا اکلے ویڈیو تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو سر جی آپ لوگوں کا آپ لوگ بھی آئے تینکیو آپ کا بھی تینکیو